تاجدار ختم نبو پر سنہ خان مصطفی حافظ زفر شہزا سا تیسری یا چوتھی مرتبہ ماشاءاللہ چوتھی مرتبہ اس سالانہ محفل حمدونات میں ہمارے بھائی بڑے اچھے دوست کاری بحمد اشرف صاحب کی دعوت پر حاضرین کا موقع مل رہا ہے ان کے ساتھ آئے مشکور ہوں استاذ العلماء حضرت مولانا محمد یامین صاحب کا کہ ان کی بڑی محبتیں شامل ہوتی ہیں ہر سال کی طرح اس محفل میں بلانے کے لیے میں کبھی مشکور ہوں سٹیج پہ جتنے علماء بیٹھے ہیں تمام حضرات کا تہت سے مشکور ہوں اللہ تمام اور خاص طور پر ہمارے بھائی سناؤلہ صاحب ان کی بھی بڑی کاوش ہوتی ہے اللہ پاکست محفل نے بھول فرمائے یقین المحفل ماشاءاللہ جس اروج پہ جا رہی ہے انشاءاللہ اسے بھی آگے اروج پہ جائے گی انشاءاللہ میں ویسے چاہوں تو یہی سے شروع کرتا ہوں جہاں شاہ صاحب نے باتیں چھوڑی ہیں نہیں میں ایسا ہوں نہیں ڈائریکٹ میں یہاں سے شروع نہیں کر سکتا کیونکہ میری مجبوری ہے کہ محفل حمد و ناد ہے پہلے حمد ہوگی پھر نادے ہوگی اکیلی نادری ہوگی نادے ہوگی جب تک میرا دل جو ہے وہ ناد پڑھ کے بھرے گا نہیں اس وقت تک میں آگے نہیں چلتا میں چاہوں تو یہی سے شروع کر سکتا ہوں جو آپ سننا چاہتے ہیں لیکن میں کیونکہ میں نے سفر کیا ہے ناد کے لیے اس کے بعد آپ مجھے جانتے ہیں میں آپ کو جانتا ہوں پتہ چل جائے گا کتنی آپ شانی صحابہ سننا چاہتے ہیں لیکن ایک میرے ساتھ وعدہ کریں کہ میرا ساتھ دیں گے جو حضرات ساتھ دیں گے انکفہ محبت سے باوازے بلند درود پاک کا نظرانہ پیش فرمائے آپ کے تو انشاءاللہ بھی ختم ہو گئی آ جائے ساتھ دیں گے انشاءاللہ پڑھئے جو حضرات محبت سے درود پاک اللہم صلی علیہ سیدینا و مولانا محمد و علیہ و علیہ و صحبہ و بارک و صلی اللہ و صلی اللہ پوچھیں گے صدی حشر میں سرکار کہاں ہے سرکار پکاریں گے بناہگار کہاں ہے سرکار پکاریں گے بناہگار کہاں ہے بھولیں سرکار پکاریں گے بناہگار کہاں ہے سرکار پکاریں گے بناہگار پکاریں گے سرکاریں گے دھوٹیں گے پشتیں جو اصحاب محمد محمد کے وفادار کہاں ہے جو صحابہ کا وفادار ہے عالم محمد کا وفادار اُٹھائے ہاں اسحاب محمد کے وفادار کہاں ہیں آج محمد کے وفادار کہاں ہیں اے اولاد محمد کی وفادہ اے اولاد محمد کی وفادہ جب بات کی اکرونہ تیل کو بند کریں میں نے کہا مفتی صاحب یہ بندے تھکے بیٹھے ہیں مفتی صحیح درشاہ صاحب کو میں نے کہا کہ اب یہ بندے تھکے بیٹھے ہیں ایک بچ گیا ہے ان کو جگانے کے لیے کوئی شیر ہی مجھے دے دیں تو مجھے مفتی صاحب نے کہا زفر بھائی یہ پڑھ کے دیکھو میرا دل مانتا ہے کہ بندے سوئے ہوئے بھی جاگ جائیں گے میں نے کہا مفتی صاحب پڑھتا ہوں اب مفتی صاحب نے کیا لکھا ہے سنیے ہاں اتھے اتھے تو نا 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 ہائے اتھے اتھے تو نی بندے کرے اچھنیاں نسلہ والے نی صاحب دے شج کرے ہائے چھنیاں نسلہ والے نی صاحب دے شج کرے چھنیاں نسلہ والے نی صاحب دے شج کرے چھنیاں نسلہ والے نی صاحب دے مولانا یامی صاحب اور کاری خشتاک صاحب ایک شیر اور پڑھنے چلاؤں ادھر سے سے جو ملی ہے ملی ہے سبحان اللہ میں سٹے سے لینے جاتا ہوں ساری دنیا ہیا کردی نہیں آپ ذرا ویٹ کریں میں ادھر سے لینوں سبحان اللہ بیسے جب شیر ختم ہو تو پھر چاہے شامل ہو جائے ساری دنیا ہیا کردی ساری دنیا ہیا کردی نام محابیہ سوہیں اوہ ساری دنیا ہیا کردی ساری دنیا اوہ ساری دنیا ہیا کردی نام محابیہ سوہیں ابلی سے دیما مردی ابلی سے دیما مردی اب اگلا شیر سو لے ہاں جیتا جگہ پروان آئے جیتا جگہ پروانے بولیں جیتا جگہ ہاتھ اٹھا کے جیتا جگہ جیتا جگہ پروانے جیتا جگہ پروانے ہاتھ اٹھا کے جگہ پروانے بولیں جگہ پروانے بولیں جگہ پروانے بولیں جگہ سہرہ ہسنے بلدہ نانا پریئے باپا سہرہ باپا سہرہ باپا سہرہ ہسنے بلدہ نانا ہاتھ اٹھا کے جگہ 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 ملکہ پڑی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیزدنا و مولانا محمد و علیہ آلیہ و سفرہی و بارک و سلیم و سلی علیہ کہہ دے سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت اچھا سوں تو اب کاری صاحب کے ساتھ ہمارا پیار چار سال سے یہ پیار جو پڑا ہے میں کہ تو ختم نہ ہو چلتا رہا اور انشاءاللہ چلے گا میں نراز نہیں نہ گر سب نراز ہوں یہ صرف اس لیے بتایا کہ آپ کو بندہ اٹھ کے جائے تو مجھے نہ کہے گے زفر بھائی آپ لیٹ آئے ہو میں تقریباً آٹھ بجے کے ادھر ہوں آپ ان سے پوچھ رہے ہیں تو آئیں ایک کلام سے شروع کرتے ہیں ایک یا دو کلام میں نے بلکل نئے پڑھنے اگر آپ بیٹھے رہے شانی صاحب اب انشاءاللہ ایک کلام بیٹھے بیٹھے میں ابھی میرے بھائی ارشد وٹو صاحب انہوں نکال کے چلے آپ ایک مہینہ سے سوچ رہے ہیں کہ پڑھے 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 آج پڑھے میں نے کہا چلو آج پڑھتا ہوں اگر مجموعہ میرا ساتھ دے گا انشاءاللہ ساتھ دیں گے انشاءاللہ تھکے تو نہیں ہیں سیدھا ہاتھ کھڑا کریں جو جو حضرات تھکے بیٹھے ہیں مانگیں گے انشاءاللہ مولا مولا ہاتھ اٹھالے مانگلے تہاں تہاں کے بیٹھے میں ساتھیں ہے تیرے مولا 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 سوا ہوا نصیبہ اللہ حکم جگہ دے سوا ہوا نصیبہ اللہ حکم جگہ دے سوا ہوا نصیبہ اللہ حکم جگہ دے سوا ہوا نصیبہ اللہ حتی جگہ دے سویا ہوا نصیبہ یہ معصوم بچہ پڑے گا جس کے دل کی خواہش ہو اس کا ہاتھ نیچے نہ ہو جب میری دعا ختم ہو سویا ہوا نصیبہ اللہ حتی جگہ دے سویا ہوا نصیبہ اللہ حتی جگہ دے بچوں کو میری دعا ختم ہو مانگ لینا مانگ لینا جب آپ ختم ہو سویا ہوا نصیبہ اللہ حتی جگہ دے بچوں کو میری دعا ختم ہو بچوں کو میرے یارب بچوں کو میرے حافظ قرآن کا بنا دے جس کی طمنہ ہے میرا بیٹا حافظ بن جائے اٹھائے ہاتھ لگتا ہے سوا ایک سے بارہ تک آپ آگئے ہیں انشاءاللہ نو تک لے کیا ہوں گا آپ کو جس کو اللہ نے زبان دی ہے پڑھے میرے ساتھ اے میرے مولا 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 اے میرے خوضا مولا مولا تجیڑا تیجہ ہونے نا وہ پڑھنے تبلیغی جماعت آنے واسط ہونے ہیں مدر سے دے نہ دے تو سطو میں ہاتھ چائیں انہوں نے ریکھے دیا سابت ہے تو دیوانا ایتھے بیٹھ ہے کہ ستا پہ ہے شیر مکے گا تو پھر پتا لگے گا پڑھ یہ درہا اے میرے مولا مولا اے میرے مولا مولا اصحاب بلی عصطفیٰ صاحب ہم کو کمال دے دے اصحاب بلی عصطفیٰ صاحب کمال دے دے میرے کہیں گے کمال دے دے اصحاب بلی عصطفیٰ صاحب ہم کو کمال دے دے حق نبی عطا کرے حق نبی عطا کرے حق نبی عطا کرے عشق بلال دے دے آئے آئے اے میرے مولا مولا اے میرے مولا مولا اے میرے مولا مولا جس کا چلا چار مہینے سیروزے والے تو ساری ہوں گے الحمدللہ کہو کاری سے باپ کو بھی سیروزہ لگا ہے الحمدللہ اللہ آپ کو چلے کے لئے قبول فرمانے حاجی عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ سے جو پیار کرتا ہے وہ سبحان اللہ کہے حاجی صاحب کے بیٹے اگر بیٹے ہیں تو میرا شیر سنیں رات کی آجی رات میں ایک دعا مانگنے چلا ہوں یہ میری دعا نہیں ہے بلکہ حاجی عبدالوحاب رحمت اللہ دنیا سے چلے گئے پر یہ دعا مانگتے مانگتے چلے گئے کیا دعا تھی ان کی ان کی دعا اچھی لگے تو کسی کا ہاتھ دیجے نہ ہو حاجی صاحب کہتے ہیں اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 آپ آجے بابا جیدر آجے اے میرے مولا مولا اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 شیر سنگے بڑا اچھا سنوے آپ میرے بطن سے یارب تو نفرت مطا دے میرے بطن سے یارب سب مانگ لیں میرے بطن سے یارب تو نفرت مٹا دے جس کو رائے بل کا پیغام اچھا لگتا ہے میرے بطن سے یارب میرے بطن سے یارب سنت کی چاروں جانب 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 اگر آپ کہیں تو دوبارہ پڑھوں پڑھوں دوبارہ پھر وعدہ کرتے ہو انشاءاللہ چلہ چار مہینے لگاؤگے انشاءاللہ چلو وعدہ نہیں ارادہ تو کرتے ہو نا سارے کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے ہماری کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے ہمارا اپنا کھاتے ہیں اپنا پکاتے ہیں اور گھر گھر میں جا کے کہتے ہیں کیا کہ میرے وطن سے یارب تو نفرتیں مٹا دے میرے وطن سے یارب تو نفرتیں مٹا دے میرے وطن سے یارب تو نفرتیں مٹا دے میں چاہوں گا یہ جلوہ میرے ساتھ بولیے میرے وطن سے یارب تو نفرتیں مٹا دے آپ اپنا ایک نیٹ خموش رہیں گے مسجد عثمان غنی سے پیغام جا رہا ہے کیا میرے وطن سے یارب تو نفرتیں مٹا دے بھئی ایستہ وہ پڑے اب بات یہاں کھڑی ہے میں آپ کو ریعت دے رہا ہوں میں نے کر دی تو چلیں پھر آگے نہیں بولیں تو پھر کروں گا ابھی ایک موقع ہو رہا ہے پڑے میرے وطن سے یارب تو نفرتیں مٹا دے میرے وطن سے یارب تو نفرتیں مٹا دے سنت کی چاروں جانبے سنت کی چاروں جانبے علفت کی چاروں جانبے تھنڈی ہوا چلا رہے پڑے اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 انشاءاللہ میرے دل میں بہت سے کلام ہیں کیونکہ میرے کاری صاحب کا پرورام ہے اور محبت سے مجھے بلاتے ہیں ناد خان اور بھی بہت پورے ملک میں یہ ہر سال چاہیں تو چار چار نئے ناد خان بلا سکتے ہیں مجھے پتہ ہے یہ محبت سے بلائے آپ نے میں انشاءاللہ پڑھوں گا آپ میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ دو کلام تو سن کے جانا جس حال میں بھی ہیں جتنی تھکاوٹوں ایک مدینہ کا کلام میں نے پڑھنا ہے جو مدینہ جانا چاہتا ہے اس کے لئے ایک کلام میں نے پڑھنا ہے عظمت صحابہ پہ اور ایک ان کی فرمت تین کلام تو ضرور سن کے جانا اس سے پہلے دو شید میرا اپنا دل ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں میفن کی روحانیت کے لئے میرے ساتھ پڑھئے پڑھیں گے میرے ساتھ انشاءاللہ اس کے فوراً بعد میں نے مدینہ پاک کا کلام شروع کر دینا ہے اس کے فوراً بعد اگر کہیں گے تو میں امہ حلیمہ کی لوری پڑھوں گا نہیں تو ڈیریکٹ شانی صحابہ کی طرف پڑھیں گے میرے ساتھ آؤ پھر پڑھیں دیوانوں کی طرح پڑھیں عرش کے آسمان کے فرشتے بھی یہاں آئے ہوئے وہ آ کے کہیں کہ آج بھیرہ میں جو محفل ناد ہوئی ہے اگر پڑھنے والے زور لگا رہے تھے تو سننے والوں نے بھی حق ادا کیا ہے دنیاوی باتیں چھوڑ دیں خالص اللہ کی رضا کے لئے مدینے والے کی محبت میں بیٹھ کے آدھا گھنٹہ گزاریے یہ آدھا گھنٹہ قیامت والے دن آپ کے کام آئے گا پڑھئے میرے ساتھ اور کہیے رحمتوں کا برکتوں کا سلسلہ ہو جائے گا رحمتوں کا برکتوں کا سلسلہ ہو جائے گا بس پوری نات میں ہو جائے گا ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے کہیں گے تو پانچے نہیں تو دو رحمتوں کا برکتوں کا سلسلہ ہو جائے گا سارے ہاتھ اٹھا کے پڑھے تو پڑھتا ہوں رحمتوں کا برکتوں کا سلسلہ ہو جائے گا رحمتوں کا برکتوں کا سلسلہ ہو جائے گا ذکر سر کا رے دو عالم جس جگہ ہو جائے گا ذکر سر کا رے دو عالم جس جگہ ہو جائے گا رحمتوں کا برکتوں کا سلسلہ ہو جائے گا جب کوئی ملے کے مجاہ ہی دے رحمتوں کا برکتوں کا سلسلہ ہو جائے گا فائدہ کیا ہوگا سلسلہ ہو جائے گا جی تیرے جی تیرے ماشاء اللہ باگ دین مصطفیٰ کے سلسلہ ہو جائے گا رحمتوں کا برکتوں کا سلسلہ ہو جائے گا کاری صاحب تبلیغی جماعت والوں کے لئے پھر شیر آگیا آج تبلیغ والے واستے ایک شیر اور آگیا ویسے بڑے عرصے بعد ان جو ہے سنو ذرا ہم نارائے تک بیر پڑ کر گھر سے نکلو تو صحیح سمجھے گا سمجھے گا نارائے تک بیر پڑ کر گھر سے نکلو تو صحیح نارائے تک بیر پڑ کر گھر سے نکلو تو صحیح نارائے تک بیر پڑ کر گھر سے نکلو تو صحیح نارائے تک بیر پڑ کر گھر سے نکلو تو صحیح پھر پھر ارے جس طرف بھی چل پڑے گے راستہ ہو جائے گا جس طرف بھی جس کو سمجھ آگئی دونوں ہاتھ اٹھائیں کہ سبحانہ مولنا عثمان صاحب سناؤلہ بھائی جس طرف بھی چل پڑیں گے جس طرف بھی چل پڑیں گے میرے ساتھ کہیں جس طرف بھی چل پڑے گے راستہ جائے گا جو پڑھے ہیں جیتے رہے ہیں جس طرف بھی چل پڑے گے راستہ ہو جائے گا کیا بات ہے بھئی جس طرف بھی چل پڑے گے لازتا ہو ہوئے گا تاری اشرف صاحب کوئی مائی کلال چھپ رہ کے دکھائے یہ میں نہیں کہہ رہا جس نے کلام دکھا ہے نا اس نے کہا زفر بھائی کوئی مائی کلال چھپ رہ جائے تو مجھے بتا دینا میں نے کہا ایسی کیا بات ہے کہتا پڑھ کے تو دیکھو جس نے ماں کا دودھ پیا ہے وہ چھپ نہیں رہے گا میں نے کہا میں پڑھتا ہوں سنیے گا ماں کے چہرے ساڈی دعاوں کا طالب ہے انشاءاللہ قرآن حدیث سے باہر نہیں جاؤں گا حدیث کی اندر رہ رہ کے پڑھ رہا ہوں ماں کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھنا جس کو ماں سے پیار ہوگا وہ چھپ نہیں رہے گا ماں کے چہرے تو محبت کی نظر سے دیکھنا ماں کے چہرے تو محبت کی نظر سے دیکھنا ماں کے چہرے تو محبت کی نظر سے دیکھنا استا جی ہے یہ فرمان نبی ہے یہ فرمان نبی حد عدا ہو جائے گا ہاں ہے یہ فرمان نبی ہو جائے گا ہاں ہے یہ فرمان نبی حد عدا ہو جائے گا آج جب گھر میں جاؤ اگر امہ سو رہی ہے تو نا جگانا جب صبح اٹھےنا امہ صبح نماز کے بعد اپنی ماں کا چہرہ دیکھنا اور آنسو بہا کے دعا کرنا پروردگار تیرے نبی نے کہا ہے کہ ماں کا چہرہ دیکھوں گا مجھے حج کا ثواب ملے گا میرے پاس پیسے نہیں ہیں نہیں تمہیں حج بھی کرتا میرے خاتے میں حج کا ثواب لکھ دے ایک دفعہ نیت کر کے نیت کر کے صبح امہ جی کو بتانا ماں جی میں رات سن کے آیا ہوں کہ تجھے تو دیکھنا ہی حج ہے اور اکیلی ماں نہیں اگر بڑا باپ گھر میں ہے صبح اٹھ کے باپ کی بھی زیارت کیا کرو ماں کی بھی کیا کرو دوستو جنت میں ہی اللہ پاک نے آپ کو کعبے کے نظارے دی جب یہ جنت کے یہ کعبے کے نظارے قبر میں چلے جاتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے قدر کر لیں میں دوبارہ سے شیر پڑھتا ہوں ماں کے حوالے سے میرے ساتھ پڑھ لیں ہاں ماں کے جہرے کام ہو پیتے دین زور سے دیکھنا پھر ہے یہ فرمانے نبی کو حج آزام ہو جائے گا ہو جائے گا تو سے ہے یہ فرمانے نبی کو حج آزام ہو جائے گا اور آؤ آپ کے مطلب کا شیر ہے آپ کے میں جب آیا تھا میں دیکھ رہا تھا ادھر سے بڑی سوان لاتھی آپ کے مطلب کی بات ہو تو ضرور بولے گا ہاں دیکھ لینا تم جبینن اتبا شیر پا کی طرح دیکھ لینا تم جبینن اتبا شیر پا کی طرح دیکھ لینا تم جبینن اتبا شیر پا کی طرح دیکھ لینا تم جبینن اتبا شیر پا کی طرح جو بھی تشمل ہے نبی کا وہ فانہ ہو جائے گا جو بھی تشمل ہے نبی کا وہ فانہ ہو جائے گا جو بھی تشمل ہے نبی کا وہ فانہ ہو جائے گا جو بھی تشمل ہے نبی کا وہ فانہ ہو جائے گا رحمتوں کا برکتوں کا سلسلہ ہو جائے گا اس نات کے ابھی چار شیر باقی تھے وہ میں نہیں پڑھ سکا انچھا اللہ پھر کبھی سنویں گے آپ بتائیں مدینے والا کلام سننا ہے یا لوری میں ٹریک پڑھوں گے موسیقی